اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا ہوسٹ اور دوست ڈکٹر محمد طیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم بات کریں گے ویننگ کے بارے میں اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ڈکٹر محمد طیب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بل آئیکان کو کلک کریں بندل آف ٹینکس اللہ تعالیٰ نے ماہوں کو حکیم دیا ہے دو سال تک بچوں کو دودھ پلائے یہ بچے کا حق ہے اس کی پدائش سے لے کر چار ماہ تک ماہ کے دودھ کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی دودھ اس کی ہر ضرورت پوری کتا ہے جب بچہ چار ماہ کا ہو جاتا ہے نشن ماہ کے حوالہ سے جسمانی ضروریات میں اضافہ ہو جاتا ہے اس مرحلہ پر صرف دودھ اس کی ضرورت پوری نہیں کتا اس کو دودھ کے علاوہ دیگر گزہ شاہ کی ضرورت پیش آتی ہے یوں چار ماہ کے بعد ماہ کے دودھ کے ساتھ دیگر گزہ اجزاء کا استعمال کروایا میننگ کہلاتا ہے چار ماہ کے بعد تھوست گزہیں اجزاء اس لیے ضروری ہوتا ہے کیونکہ دودھ سے اس کی تمام گزہی ضروریت پوری نہیں ہوتی تہذی سے ہونے والی نشن ماہ کے لیے تھوست گزہ اجزاء بہت لازم ہو جاتے ہیں جسم کو ایسے بہت اجزاء کی ضرورت زیادہ ضرورت ہوتی ہے جو دودھ میں نہیں ہوتی یا کم مقدار میں ہوتی ہیں اس وقت بچے اس قابل ہو جاتا ہے چوسنے کے ساتھ نگلنے کی صلاحیت بھی حاصل کرے چار ماہ کے بعد بچے کا حازم قوی ہوتا ہے اب وہ مایہ دودھ کے ساتھ تھوست گزہ اجزاء حازم کرنے کے قابل ہو جاتا ہے بچے میں دودھ کے علاوہ دیگر اشیاء کھانے کی ضرورت رغبت پیدا ہو جاتی ہے قدرتی رغبت پیدا ہو جاتی ہے چار ماہ کے بعد اندرونی طور پر قدرتی طلب کی وجہ سے دودھ سے پیٹ نہیں بڑھتا اور بچہ مطمن نہیں ہوتا چار ماہ کے بعد ٹھوست گزہ کا شروع کرنا عام صحت مند بچوں کے لیے ضروری ہے بعض بچے اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ ان میں اس کام کو مزید ایک ماہ تک ملتوی کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس کا اندرون حضم اس کو برداشت نہیں کرتا جب بچہ چار ماہ کا ہو جاتا ہے تو اس کو درجہ زیل اشیاء کی اشد ضرورت ہے پروٹین کاربو ہائیڈریٹس روگ نیات حیاتین بادنی اجزاء پروٹین پروٹین کی ضرورت کے لیے انڈا دودھ گوشت کلیجی بہتر ایوانی ذریعہ ہے آٹا دالیں چاول وغیرہ نبتاتی ذریعہ ہے اور ایوانی پروٹین جلد حضم ہو جاتی ہے کاربو ہائیڈریٹس بچے کی کاربو ہائیڈریٹس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے مختلف اناج کا ذریعہ بہترین ہے گندم چاول مکعی جو آلو شکرگندی اس سے جسم کو طاقت حاصل ہوتی ہے روگنیات روگنیات کے ذریعے ہیوانی اور نبتاتی طور پر بہت سے ہیں لیکن بچے کے لیے مکھن بلائی گی کافی ہے حیاتیات اور مادنی اجزاء اگر گزہ متوازن ہو تو اس میں سے مناسب اقدار میں حیاتین اور مادنی اجزاء حاصل ہو جاتے ہیں بچے کی گزائی ضروریات پورا کرنے کے لیے اور اس کو متوازن رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو حطرہ کی چیز دی جائے انڈا گوشت مچھلی کلیجی گندم ساول مکعی جو مکھن بلائی گھی دالیں سبزنیا پھل ہر ایک چیز مناسب اقدار میں خورا کا حصہ ہونی چاہیے بہت شکریہ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھنے کے لیے ڈاکٹر محمد طیب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ